عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین اکرام آج ہم بات کریں گے پروسیجر آف اپیل انڈر انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 سیکشن اس میں 127 سے لے کر 129 تک ڈسکشن ہو گئی ناظرین اکرام اپیل کا کانسپٹ کیا ہے اپیل بسیکلی جو کوئی اتھارٹی ہے اس کے فیصلے سے آپ خوش نہیں ہیں سیٹسوائیڈ نہیں ہیں کمپلینٹس تو اسپیریر کوٹ فار ان انجسٹس ڈن بائی ان انفیریر کوٹ مثلاً آپ کے خلاف کوئی فیصلہ ہوا ہے اتھارٹی نے کیا ہے انکم ٹیکس کمیشتر نے کر دیا فیصلہ آپ کے خلاف تو پھر آپ اپیل میں چلے جاتے ہیں یعنی یہ judicial reconsideration of any matter against order passed by Lawyer than the Lawyer فورا جو ہے Lawyer فورا to the higher authority appellate authority جو ہے نا جی انکم ٹیکس میں جب ہم بات کرتے ہیں it is the reconciliation of the case by the same or higher authority on his own motion on application by the aggrieved party یہ higher authority کے پاس ہی جانا پڑتا ہے same authority تو اپنا بیان دے چکی ہوتی ہے اپنا فیصلہ کر چکی ہوتی ہے اپلیٹ authority جو ہے نا یہ وہ ادارے ہیں جن کے پاس لا نئے یہ طاقت دی ہے کہ وہ آپ کو انصاف دیں remedy دیں آپ کی تلافی کریں نقصان کے انکم ٹیکس ordinance کے تحت جو حرارکی ہے اس کی وہ یہ ہے کہ پہلا تو ہے جی commissioner انلینڈ ریوینیو اپیر دوسری ہے اپلیٹ ٹربیونل انلینڈ ریوینیو تیسری 30 اس کے بعد پھر ہائی کورٹ ہے اور پھر سپریم کورٹ ہے ناظرین اکرام سیکشن 127 جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ رائٹ آف اپیر کب پیدا ہوتا ہے کس کو حق ہے it is worth mentioning that the aggrieved party does not have an inherent right of appeal ضروری نہیں کہ کوئی بھی متاثرہ شخص اپیل کر دے بلکہ it means no appeal would lie or initiate unless the right of appeal is given by the statute قانون income tax ordinance جو ہے یہ آپ کو right of appeal دیتا ہے جب آپ commissioner income tax officer of inland revenue کے کسی فیصلے سے متفق نہیں ہے satisfied نہیں ہے تاہم however an appeal cannot be made against each and every decision or order of the commissioner or officer of inland revenue ہر فیصلے کے خلاف appeal نہیں کر سکتے it means an appeal can only be made for some specific decision or order which are called appealable order or decision جو appealable orders یا decision ہوں گے ان کے خلاف ہی آپ appeal کر سکتے ہیں ناظرین اب ہم دیکھیں گے کہ کون سی order یا decision ہے جو appeal جن کے خلاف آپ appeal کر سکتے ہیں اور پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون سے order یا decision ہیں جن کے خلاف appeal نہیں ہو سکتی the income tax ordinance allows a taxpayer to file an appeal against any of the following order issued by the commissioner or officer in land revenue income tax ordinance جو ہے allow کرتا ہے کہ آپ appeal کر سکتے ہیں اگر یہ معاملات ہو کیا کہا جی اگر کسی شخص نے return اپنی income tax return جمع نہیں کرائی اور assessment of a person who has not furnished the return اس شخص کی assessment کرنا جس نے return جمع نہیں کروائی تھی اس کا section 121 ہے دوسرا اس میں point یہ ہے an amendment in assessment by the commissioner section 122 میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی amendment کر دی جائے commissioner کی طرف سے assessment میں اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی cause affection پیدا ہوتی ہے آپ فیصلے سے نہیں ہیں متاثر ہو گئے اس کے فیصلے سے اس کے فیصلے کو نہیں مان رہے تو پھر آپ اس فیصلے کے خلاف بھی آپ جا سکتے ہیں assessment of non resident carrying on shipping business کہ اگر shipping business کوئی کر رہے ہے non resident اس کے خلاف بھی آپ جا سکتے ہیں اس فیصلے کے خلاف assessment of non resident carrying on air transport business اگر non resident air transport business کر رہے اس کی assessment کے خلاف بھی آپ جا سکتے ہیں holding a person liable to pay tax collected or deductible but not deposit under the law ایک شخص جو اسے ٹیکس ادا کرنا تھا اس نے ٹیکس جو ہے وہ ٹیکس لے کر آگے جمع نہیں کروایا یا اپنے ملازمین کا ٹیکس لیا یا کہیں سے ٹیکس جو لیا ہے اس نے جمع کر رہا تھا اس نے نہیں کرا اس کے خلاف جو فیصلہ ہو گا وہ اس کے خلاف بھی آپ اپیل میں جا سکتے ہیں اسی طرح کوئی ریفرنڈ یا جسمنٹ کا ہے یہ کچھ کنڈیشنز تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اس میں آپ اپنیلٹی 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 میک میں اپنیلٹی ڈال دی ہے جو مانہ کر دی ہے کہ اس نے ٹائم پہ ریٹن جب نہیں کر ہی پنیلٹی ادا کرنے پہ کے آرڈر کو بھی آپ چلنج کر سکتے ہیں اگر کوئی اسیسمنٹ بڑھا آری ہے زیادہ کر دیا ہے اس کے خلاف بھی آپ اپیل میں جا سکتے ہیں ناظرین اکرام اب ایکسیپشنز نوٹ اپیلیبل آرڈرز ایسے آرڈر آپ کو کہتا ہے کہ آپ بکس آف اکانٹس دکھائیں آپ اس کے خلاف اپیل میں نہیں جائیں گے میک مہ کمشتر صاحب آپ کو کہتے ہیں جی جتنے آپ کے اساس جاتے ہیں وہ بتائیں اس کے خلاف اپیل میں نہیں جائیں گے ایڈیشنل ٹیکس کوئی آپ کے اپر ڈال دیا گیا ہے کوئی نہیں جا سکے کوئی آپ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں کچھ ایویڈنس لینا جاتے ہیں اس کے خلاف بھی آپ نہیں جا سکتے تو یہ آپ کو ہم نے اس ویڈیو میں یہ بتایا ہے کہ اپیل کیا ہے اپیل کون کر سکتا ہے اپیل کن آرڈر اور ڈیسین کے خلاف ہو سکتی ہے اور کن آرڈر اور ڈیسین کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی یہ سیکشن 127 جو ہے یہ رائٹ آف اپیل کی بات کرتا ہے اور 127 سب سیکشن 1 جو ہے یہ اپیلیبل آرڈر اور ڈیسین کی بات کرتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ